ناظرین سجی ملکہ جیہاں حیدر آباد میں بکشمیر حاجی سلسلے میں مختلف سرکاری ادارن سیاسی این سماجی تنجیمن پرہ ریلیوں کری کشمیر انسان اے کے جو اسحار کہہ ہوئے ہو ودیک تفصیل لسو تھا ساکیب کبرزی ہن رپورٹ میں سجی ملکہ جیہاں حیدر آباد میں بھی مظلوم کشمیر انسان ادھارہ یدیزی اللہ حیدر آباد علی انتظام پرہاں شہبار بلڈنگ میں تقریب منعکت کی ہوئے شہبار بلڈنگ میں پاکستانی قومی ترانے ساں گھر کشمیر جو قومی ترانوں پر ہوئے ہو تقریب کھاں باز میں ریلی کا ڈیوئی ریلی میں شریک کمشہ حیدر آباد عباس بلوٹ ٹی آئی جی حیدر آباد نیم شیخ ڈی سی حیدر آباد سے اجاز شاہ سمیت مختلف سرکاری ادارن جو ملازمن آئیں اسکولہ جو بارن بیوڑی انگر میں شرکت کئی ریلی شہبار بلڈنگ کھاں جیم کھانا تہی کڑی بھئی ریلی میں شریک اگواراں جو چگن ہوتا ہے کشمیری میں محسم کشمیری بارن مردن آئیں اور تنجھے مطلب ستر سالوں کا ظلم تھی رہا ہے ستر سالوں کا احتجاجی مزاہر کرے ادار رہی جگ جہ تھی کرے رہا آئیں تمام میں متحدہ قوم آئیں ایک ہکڑی قوم آئیں انہیں جو ثبوت تھا رہا ہوں انہیں جو تمام گھنہ ایشوز ہیں انٹرنیشنل ایشوز ہیں انہیں جیسا یگ جا ہوں انڈیا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پیغام جنہیں تھا چاہیوں انہیں جو سال سیلف ڈیٹرمنیشن جو رائی تھا انڈیا لاز کے چینج کروا ہوئے بلکل ایلی گلا غلط تھا پاکستانی قوم یگ جا تھی یہ ریلیم کری یہ پروڈرام کرے یہ میسیج بھی نوہ ہے کشمیری بھاورن سا گڑھا ہی جی کہ ہندوستان جو غاصبانہ تسلط جو نشانوں بڑھے لائیں انہیں جو مظالم جو نشانوں بڑھے لائیں جیتے بھی جیتروں ظلم تھے ہوا انہیں جو رییکشن تھے ہوا جیترہ مانو ماری دا جیتروں کون ہوائی دا اور تروں پوائنٹ آف نو ریٹن تے بھین دا تیسی سب یہ ثابت کہے سکتا ہوتا کشمیری ڈیلہ سب سے ایک کہی ہوں کشمیری مسلمانوں کو بے دردی سے وہاں پر قتل و غارت گریگروں نے ایک بازار مودی نے گرم کر رکھا ہے اور وہ انتہا پسندی پر ہیں اور ہم لوگ ایزا مسلمان سب ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ جو ریلی نکلی ہے انڈیا والے یہ اس کم اس کم سوچ لیں کہ ہمارے میں اب تک یک جہتی ہے ہم اب بھی انشاءاللہ گھر جائیں تو ہمارے پاکستان میں اتنی داقت ہے کہ ہم ان کے ساتھ لچ سکتے